آزا برزے، ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم، ناظرین میں ہوں خاضی مہیردین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے کہہے، آئیے ایک نظر دارتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اورنگ آباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے مل سی الیکشن کے پرچاہ نامزدگی کی تقسیم جاری، گزشتہ دو دنوں میں اکتالیس خواہش مند امیدواروں نے حاصل کیے ستیسی فارمز لو وارنگ آباد نامی مہم کے تحت آج شہر کی تاریخی مارتوں اور اس کے اطراف کی گئی صفائی آٹھ نومبر کو جمع کیا جائے گا مختلف مقامات سے ممنوع پلاسٹک شہریان سے مہم میں حصہ لینے کی اپیل کمپلیشن سٹیفیکٹ کی اجرائی اور لینڈ ایکوزیشن کی کاروائی کے لیے جلد شروع کیے جائیں گے علاہدہ سیل کیرڈائی کے عہدداران کے مطالبے پر ملسپل ایڈمیسٹریٹر نے کیا فیصلہ اور پھول امریکے ڈونگر گاؤں نامی مقام پر پیش آیا دلخراش حادثہ بھارت پیٹولیوم کمپنی کے ٹینکر نے ایک ٹو ویلر کو ماری جم کر ٹک کر ٹو ویلر سوار جان بہا کیس در تحقیقات جاری خبریں تفصیل سے اورنگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے ملسی الیکشن کے لیے پرچے نانزگی کی تقسیم کا عمل جاری ہے گزشتہ دو دنوں میں اکتالیس خواہشمند امیدواروں نے ستیسی فارم حاصل کیے واضح رہے کہ اورنگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب کے لیے یکم ڈیسمبر کو رائے دہی کی جائے گی لہٰذا پرچے نانزگی کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ڈیویجنل کمیشنر آفیس میں اسسٹنٹ الیکشن پریسائیڈنگ آفیسر شیواجی شندے کی رہنمائی میں پرچے نانزگی تقسیم کیے جا رہے ہیں گزشتہ دو دنوں میں اتالیس خواہشمند امیدواروں نے ستیسی نومینیشن فارمز حاصل کیے ہیں خواہشمند امیدواروں کی بھیلڈ یہاں امد رہی ہے لہٰذا الیکشن کمیشنر کی ہدایت کے مطابق کورونا وائرس کی روپ تھام کے پیش نظر یہاں آنے والے ہر شخص کو ہینڈ سینیٹائز سر مہیا کیا جا رہا ہے اسی طرح پلس آکسیمیٹر کے ذریعے ان کے جسم میں آکسیجن کا تناسو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور تھرمل گن کے ذریعے ٹیمپریچر کی جانچ کی جا رہی ہے لب اور نبال نامی مہیم کے تحت آج شہر میں موجود تاریخی احساسوں اور ان کے اطراف میں صفائی مہیم چلائی گئی واضح رہے کہ اورنگاباد مسپل کارپوریشن اور سمارٹ سٹی ڈولپنٹ کارپوریشن کے شراق سے دیوالی تہوار تک شہر میں لب اورنگاباد نامی مہیم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور اس پروگرام پر عمل بھی کیا جا رہا ہے اس نظام الاؤخات کے مطابق آج شہر میں موجود سبھی تاریخی احساسوں اور ان کے احاتے میں صاف صفائی کی گئی کانے لگایا گیا اسی طرح اطراف میں اگائی جنگلی گھانس بھی صاف کی گئی اور شہریان سے بھی اس مہم میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے کمپلیشن سٹیفیکٹ کی اجرائی اور لینڈ ایکویزیشن کی کاروائی کے لیے اللہ حدہ سے سیل خائم کیے جائیں یہ مطالبہ آج کردائی کے ذمہ داران نے منسیبل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے سے میٹنگ کے دوران کیا جسے منسیبل کمیشنر نے منظور کر لیا واضح ہے کہ شہر سے غیر خانونی تعمیرات کا صفایہ کرنے کی غرصے بیلڈنگ پرمیشن کو آسان بنانے اور کمپلیشن سٹیفیکٹ کی اجرائی میں آسانی ہو سکے اس غرصے آج آرکیٹیکٹس اور ڈیولپرز کو درپیش مسائل جاننے کی غرصے منسیبل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے کردائی کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اس موقع پر مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا جو مطالبات راست طور پر پورے کیے جا سکتے تھے انہیں منسپل کمیشنر نے منظور کر لیا اور جو مطالبات حکومت کی منظوری کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے ان معاملات میں حکومت سے سفارش کرنے کا انہوں نے کردائی کے اہدداران کو تیخن دیا منسیبل ذرائع کے مطابق یو ڈی پی سی کے نئے بائی لاؤز بنائے جا رہے ہیں ان میں اورنگاباد شہر کے لیے خصوصی پرویجن کرنے سے مطالبات حکومت سے سفارش کرنے کا مطالبات کردائی کے اہدداران نے منسپل کمیشنر سے کیا اسی طرح ان لوگوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ جلگاؤں منسپل کارپوریشن اورنگاباد منسپل کارپوریشن سے کہیں چھوٹی ہے اس کے بوجود وہاں سترہ منزلہ امارتوں کی تعمیر کے لیے اجازت دی جاتی ہے تو پھر شہر اورنگاباد میں اس طرح کی فلق بوس امارتوں کی تعمیر کے لیے اجازت کیوں نہیں دی جاتی اس معاملے پر منسپل ایڈمیسٹریٹر نے انہیں تیخون دلایا کہ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے ہائی لائنز بلڈنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کمیٹی کی سفارشات کے مطابق اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا اسی طرح کردائی کے ہدداران نے اس بات پر بھی اعتراض جتایا کہ جب اورنگاباد منسپل کارپوریشن انتظام یا اس شہر کی پلاننگ ایتھارٹی ہے تو پھر نیو اورنگاباد میں بلڈنگ پرمیشن حاصل کرنے کے لیے سرکو کی انہو سی لازمی کیوں خرار دی گئی ہے جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح کمپلیشن سیڈیفیکٹ اور لینڈ ایکوزیشن کے لیے دو علاہدہ سیل خائم کرنے کا مطالبہ بھی آرکیٹیکٹس اور بلڈرز نے اٹھایا جسے منسپل ایڈنسٹریٹر نے منظور کرتے ہوئے مطالبہ افسران کو ضروری ہدایت دی اسی طرح اس میٹنگ میں ٹی ڈی آر پیٹھن روڈ اور بیڑ بائپاس علاقے میں ایف ایس آئی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس میٹنگ میں ایڈی ٹی پی جائنٹ کھرور کر منسپل سٹی انجینئر سکھارام پانزرے ٹاؤن پلاننگ آفیسر اے بی دیشمک اور دیگر بھی شریک تھے انڈرگراؤنڈ کیبل وائرنگ کے لیے پختہ سڑکوں کو دو دو فٹ توڑا نہ چاہے یہ سخت ہدایر منسپل ایڈنسٹریٹر نے متعلقہ کانٹیکٹرز کو دی ناظرین بجلی سپلائی کمپنی ہو یا کوئی خانگی یا سرکاری ٹیلی کمپنی یہ سبھی کمپنیاں انڈرگراؤنڈ کیبل وائرنگ کے لیے لوکل ایتھورٹی سے این او سی حاصل کرتے ہیں اور جتنی روڈ کھو دی جاتی ہے ان کمپنیوں سے منسپل انتظامیہ روڈ رپیرنگ چارڈس وصول کرتا ہے اسی طرح کا ایک کام دہلی گیٹ علاقے میں بھی جاری ہے جہاں ایک ٹیلی کمیونکیشن کمپنی نے ایم سی انتظامیہ سے انڈرگراؤنڈ کیبل وائرنگ کے لیے این او سی حاصل کی مگر این او سی مل جانے کے بعد وہ شہر کی نو تعمیر شدہ سڑکوں میں دو دو فٹ گڑھے کرنے لگے ہیں آج منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے سلیم علی طالب سے متصل روڈ پر کیبل وائرنگ کے لیے کھو دی جارہی سڑک کا معینہ کرنے کے بعد مطالقہ کانٹیکٹر کو طلب کر کے انہیں دو فٹ چوڑی سڑک کھو دنے سے روک دیا اور انہیں انتباہ دیا کہ چھے انچ کیبل کے لیے بلاوجے سڑکوں کو اس طرح سے برباد نہ کیا جائے انہوں نے سٹی انجینئر اور دیگر مطالقہ انجینئرز کو ہدایت دی کہ وہ مطالقہ کمپنی کے ذمہ داران کو ڈیمو پیش کریں کہ کس طرح سے کام کیا جانا چاہیے اس کے بوجود وہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے انہوں نے یہ بھی انسٹریکشنز دیے ہیں کہ انڈرگراؤنڈ کیبل وائرنگ کے لیے سمنٹ راستے پر ہر گست نہ توڑے جائیں اور اگر کوئی کمپنی سمنٹ روڈ پر خدای کرتی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے فلمری بسٹائن کے خریب بھارت پیٹولیم کے ایک ٹینکر نے ایک ٹو ویلر سوار کو زوردار ٹک کر ماری جس کی جگہ پر ہی موت ہو گئی یہ دلخراش حادثہ آج صبح پیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق آج صبح تعلقہ فلمری کے دونگر گاؤں کا انتیس سالہ ساکن سنتوش راو صاحب بھوپلے ایک خانگی کمپنی میں ہمیشہ ہی کی طرح ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ صبح ساڑھے ساتھ بجے کے خریب جلگاؤں سے اورنگاباد کی سمت آ رہے بھارت پیٹولیم کے ایک ٹرک نے اسے زوردار ٹکر دے ماری جس کی جگہ پر ہی موت ہو گئی جسے پوسٹ مارٹم کے لیے فلمری کے رورل ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بھی طبی جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی اس معاملے کی جانچ پولیس انسپیکٹر اشوک مدی راج کی رہنمائی میں پی ایس آئی واگ مارے کر رہے ہیں اورنگاباد زلے میں علیگرڑ مسلم یونیسٹی کا سب سینٹر فوری شروع کیا جائے اس مطالبے پر شہر و زلہ کانگریس کمیٹی کے ایک وف نے آج علاقہی کمیشنر سے ملاقات کی اور ریاستی وزیر آلہ کے نام ایک میمرانڈم ان کے سپورت کیا شہر و زلہ کانگریس کمیٹی کے کارگزار شہن صدر محسن احمد کی خیادت میں آئے وف نے اپنے میمرانڈم میں بتایا کہ سابق مرکزی حکومت نے اورنگاباد زلے میں علیگرڑ مسلم یونیسٹی کا سب سینٹر شروع کرنے کی اجازت دی تھی ساتھ ہی اس کے لیے شہریان کے تاؤن سے زلہ انتظامیہ نے سرکاری زمین کی نشان دہی بھی کی تھی لہذا یہاں کے نوجوانوں کے درقشہ مستقبل کے لیے یہ سب سینٹر فوری شروع کروایا جائے اسی طرح ریاست مہاراشتہ میں اردو زبان بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں اردو زبان کا اہم کردار رہا ہے لہذا اردو زبان کو اس کا مقام دینے کے لیے ریاست کی دوسری سرکاری زبان بنائی جائے کہ گئے بار جو کیندر سرکار میں پانچ یونیسٹیوں کو منظوری دی تھی علیگر پانچ یونیسٹیوں کو منظوری تھی پوری دیش میں اور اس کی شاکہ چار جگہ کھل کے بھی کافی عرصہ گزر گیا اور انگاباد کی جو شاکہ ہے وہ کسی وجہ سے رہ گئی تھی مگر مہاراشتہ کی جو مہا گاڑی سرکار آئی ہے ہمارے کو امید ہے ان سے کہ ارنگباد میں علیگر پانچ یونیسٹی کی شاکہ وہ قائم کریں گے اس کے لیے جگہ بھی دیکھ لیے باقی کی کاربائی بھی ہو گئی سم منظور شدہ ہے مہاراشتہ کے بچوں کا تعلیش میں بھوشی اچھا ہونا اور ان کو دوسرے راجوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑھنا اس کے لیے ہم سب لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ماننی ویبا کے آئیو کے معرفت مکھے منتری جی کو ہم یہ نیوی دن دے رہے ہیں کہ آنے والے جون دوہزار اکیس میں علیگر پانچ یونیسٹی کی شاکہ اورنگباد میں شروع کرنا چاہیے اور یہ بچ اس کا لاپوری الوچھوں کو ملنا چاہیے تعلیم اسی طرح سے مہاراشتہ میں بہت اردو پڑھنے سننے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اردو کے تحر پیار ہے جس نے ہندوستان کے آزاندی کے اندر ان کا بہت بڑا اردو کا روڈ رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ریشمی رومان تحریک جو نکلی تھی وہ شائروں نے اور قویوں نے اور پترگاروں نے جو ہے بڑی خوربانی دی اردو کے تو اس لیے مہاراشتہ کے اندر اردو کے لوگ پڑھنے سننے والے زیادہ ہیں اس لیے مہاراشتہ میں اردو کو دوسری بھاشا کا درجہ دینا چاہیے اس طرح کی مانگ کا ہم آج نیویدن بھاگی آئیت کے مار پر مکھے منتر جی کو دے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی پوری الیکٹرونک میڈیا جو سچ بات رشاشن کے سامنے رکھتا ہے اور آپ کی بات سنے جاتی ہے یہ ہماری دونوں باتیں علیگرڑی اونیور سیٹی کی برانچ اور انگامباد میں اور اردو کو مہاراشتہ میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینا جائے تو یہ خبول کرنے کے لئے آپ کوشش کریں گے ہم سب آپ کی الیکٹرونک میڈیا کے اور پرین میڈیا کے خاصتوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی حمایت کرنے والے فرانس کے صدر کی مذہبت کرتے ہوئے مسلم نمائندہ کانسل کے ایک وفو نے آج صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک میمرانڈم علاقائی کمیشنر کے سپورٹ کیا نمائندہ کانسل کے ذمہ داران نے اپنے میمرانڈم کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند کو بتایا کہ مغربی ممالک میں اسلام کو منظم طریقے سے بدنام کرنے کی سازشیں رشی جا رہی ہیں گزشتہ دنوں ایسی ہی ایک سازش رشی گئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور خاتیوں کی مضمت کرنے کی بجائے فرانس کے صدر نے ان کی حمایت کی جو یو این ہیومن رائٹ کانسل ریزولیشن سکسٹین آبلک ایٹین ان آرٹیکل ٹوئنٹی پیرا ٹو کی کھلے عام خلاف ورزی ہے لہذا مسلم نمائندہ کانسل اس واقعے کی مضمت کرتی ہے اسی طرح بھارت جیسے سیکلر ملک نے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں مگر ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس معاملے میں فرانس کی حمایت کر کے آئی پی سی کی دفاع دو سو پچن نو اور دو سو پچن نو اے کی خلاف ورزی کی ہے لہذا مستقبل میں آئی پی سی کی دفاع دو سو پچن نو اور دو سو پچن نو اے کی دفاعات پر سختی سے عمل کیا جائے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عالمی سطح پر بے حرمتی نہ ہونے پائے اس کے لیے خانون بنایا جائے فرانس اور اس جیسے ممالک کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے بھارت فرانس سے فوری طور پر اپنے سبھی ناتے توڑ لے اور فرانس سے امپورٹ کی جانے والی سبھی اشیاء کا بائیکارٹ کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت جو میں نے سورہ علیہ السلام کی پڑھی اللہمہ کا ایک شیر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو خلق تیرے ہیں یہ جو ہے یہاں کے ساری سنگٹنوں کا ایک جو ہے سنگٹن ہے ملا کر کے اس کی طرف سے یہ دھرنا پردشن آج جو ہے رکھا گیا ہے اتجازی مظاہر آج رکھا گیا ہے اور ہم نے اس کو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ایک آپلیشن کرتے ہوئے بہت لیمیٹڈ اسٹرنگ کے ساتھ اس کو رکھا ہے کیونکہ پینڈیمک چل رہا ہے اور ہم بہت ساری اسٹرنگٹ اس میں جمع کر سکتے تھے لیکن نہیں کی گئی یہ دھرنا ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ فرانس میں جو معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا کر کے آپ کی چھوی کو جو خراب کرنے کی کوشش کی گئے اور آپ کا جو مزاک اڑا گیا ہے ہم اس کا سخت نشید کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت نندنی ہے بہت جو ہے پرداشت نہیں کیا جا سکتا ایسا جو ہے ایک حرکت وہاں پر کی گئی ہے تو ہم اس کا نشید کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے اسی کے ساتھ یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرانس کا ایکٹ ہے اس کی حمایت جو ہے بھارت نے نہیں کرنا چاہتے ہیں فرانس میں جو ہوا ہے کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی گی کہ فرانس کے ساتھ ہیں تو فرانس کے ساتھ رہنا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے پچیس کروڑ دیشواسی جو مسلمان ہیں ان کی بھانوں کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے ہم جو ہے اس کو اس پروسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبات ہمارے بنیادی اخیدے کے ساتھ کھلواڑ ہے امیت آپ جی نے منظر سمرتی کے بارے میں اشوب نے اٹھپنی کی تے ان پر کیس درد ہو گیا تو یہ جو ہے سنٹیمنٹس اس کا یہ اہمیت ہے تو ہم اسی کا احساد دلانا چاہتے ہیں اور بھارت کے حکمرانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فوران پالیسی پر نظر سانی کریں یہاں پر نظر سانتی رہے ہیں اور جو فیڈم بھر صاحب کے بارے میں جو فرانس کے جو راشتہ دیکھتے ہیں وہ نے جو روٹس کیا ہے یہاں پر اس کی بنیاد پر نظر سانوں کے رمیان اس کا احساد دانکی مورچہ اورنگا بھر جلے سے ہم جاہید نشید کرتے ہیں اور اکیلے مسلمان اس کا ویورت نہ کر کے یہاں پر کلیچر ہے مجھلس ہے مراتہ ہے سب موجن لوگ اس کا جاہید نشید کرتے ہیں سلسلے میں متوجہ کیے ہیں وہی دن پہلے کی بات ہے انہوں سمرتی کے سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ پرنس سے کوئی بھی سمبند نہ بنایں کوئی رشتہ نہ رکھیں جو بھی بیواری ہے وہ سب بند کرے پرنس کے ساتھ جاہتے لوگوں کی باؤنہ کو سمجھے موجی سرکار نئی سمجھے ہیں ہم ہم ہمارے طرحوں میں سمجھا دیں گے کہ کسی کے باؤنہوں کا احساد دیں گے متعلقہ کانٹریکٹر منسیبل کارپوریشن اور بگلی سپلائی کمپنی کی لاپرواہیوں کے سبب گزشتہ تین دنوں سے ریلوے سٹیشن کا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے ناظرین ہمارے شہر کو کلین سٹی گرین سٹی بنانے کے غرصے منسپل انتظامیاں انتھک محنت کر رہا ہے مرکزی حکومت نے سمارٹ سٹی پروجیکٹ میں ہمارے شہر کو بھی شامل کیا ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے اس تاریخی شہر میں موجود ریلوے سٹیشن کی عمارت کو مثالی ریلوے سٹیشن برانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ شہر اور انگباد میں موجود تاریخی اساسوں کی سیر و تفریقے لیے بزری ریلوے بھی کئی ملکی و غیر ملکی سیاہ یہاں آتے ہیں مگر بجلی سپلائی کمپنی کے لاپروہ افسران کے سبب یہ علاقہ گزشتہ تین دنوں سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہمارے شہر کا نام خراب ہو رہا ہے تین دن پہلے ریلوے سٹیشن گیٹ کے سامنے سٹیٹ لائٹس اور ہائی ماس پول کے خریب لگائی گئی ڈی پی میں اچانک آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے سٹیٹ لائٹس کی بجلی منقطع کر دی گئی تھی لیکن متعلقہ انتظامیہ نے اب تک اس کی مرمت نہیں کروائی جس کی وجہ سے یہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے خلدوان شریف میں گزشتہ پندرہ دنوں سے درگاہ میدان پر ڈیوٹی انجام دینے والے آر سی پی ایف کے جوانوں کا درگاہ کامیٹی کے ذمہ دارہ نے پرتپا استقبال کیا کرونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر اس سال درگاہ حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخت دلہ رحمت اللہ علیہ کی ارث تقاریب ملتوی کر دی گئی تھی لہذا زائرین کو وہاں آنے سے روکنے کے لیے درگاہ میدان پر پولیس کا سخت بندوبس رکھا گیا تھا اور مسلسل پندرہ دنوں تک آر سی پی ایف کے جوان وہاں ڈیوٹی انجام دیتے رہے لہذا ان کے خدمات کے اعتراف میں درگاہ کامیٹی اور نرگز جاوید گروپ کی جانب سے انم لازمین کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر درگاہ کامیٹی حضرت بائیس خاجہ رحمت اللہ لہ کے صدر شریف الدین محمد رمضانی سابق صدر کانسلر منیم الدین مجیب الدین درگاہ کامیٹی کے رکن حبیب الدین فاؤنڈر تحریک کے طیب زفر نرگز جاوید گروپ کے صدر نرگز جاوید اور دیگر موجود تھے سڑکو پولیس نے چھاپا مار کر زخیرہ کیا گیا ایک لاکھ چار ہزار روپیے مالیت کا ممنوع گھٹکہ ضبط کیا اور اس معاملے میں ایک شخص کو گریفتار کیا جسے عدالت میں پیش کرنے پر اسے ایک دن پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا گیا گریفتار شدہ شخص کا نام دامو دھر سونا جی کھاڑے بتایا جا رہا ہے جس نے شیو ہنوان مندر سے قریب لوگ کمپلیکس میں غیر خانونی طریقے سے ممنوع گھٹکے کا سٹاک جمع کر رکھا تھا پولیس کو اطلاع ملنے پر گزشتہ روز وہاں چھاپا مارا گیا جس کے دوران ایک لاکھ چالیس ہزار روپیے مالیت کا گھٹکہ ضبط کیا گیا اور اس معاملے میں دامو دھر کو گریفتار کیا گیا جسے آج عدالت میں پیش کرنے پر فاضل عدالت نے اسے ایک دن پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر آلتے ہیں آج کی سرکیوں پر اورنگ آباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے مل سی الیکشن کے پرچاہ نامزدگی کی تقسیم جاری گزشتہ دو دنوں میں اکتالیس خواہش مند امیدواروں نے حاصل کیے ستیہ سی فارمز لو وورنگ آباد نامی مہم کے تحت آج شہر کی تاریخی مارتوں اور اس کے اطراف کی گئی صفائی آٹھ نومبر کو جمع کیا جائے گا مختلف مقامات سے ممنوع پلاسٹک شہریان سے مہم میں حصہ لینے کی اپیل کمپلیشن سرٹیفیکٹ کی اجرائی اور لینڈ ایکوزیشن کی کاروائی کے لیے جلد شروع کیے جائیں گے الاہدہ سیل کیرڈائی کے اہدہ داران کے مطالبے پر ملسپل ایڈمیسٹریٹر نے کیا فیصلہ اور پھول امریکے ڈونگر گاؤں نامی مقام پر پیش آیا دلخراش حادثہ بھارت پیٹولیوم کمپنی کے ٹینکر نے ایک ٹو ویلر کو ماری جم کر ٹک کر ٹو ویلر سوار جان بہا کیس در تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ام سین اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیردین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ